موسیقی آج 27 ستمبر 2019 جمعہ کا دن ہے اور مقبوضہ بلوچستان سمیں دنیا بر کے تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہمیرہ بلوچ ریڈیو زرنبش کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حسبی معمول خبروں کی شے سرکیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں سارین بلوچ دہشتگرد تنظیمان سے روابط کے اطراف پر پاکستان کی خلاف اقدامات نہ اٹھانا علمیہ ہے خلیل بلوچ راشد بلوچ کی جبری گمشدگی کو نو مہین مکمل تاحال منظر آم پر نہیں لائیا گیا فریدہ بلوچ نو یارک میں مشتر کا احتجاج ہوگا بلوچ پشتون سندھی اور مہاجر شامل ہوں گے کوئٹا میں بم دھماکہ چار اہلکار زخمی بلوچستان مختلف حادثہ تواقیات میں آٹھ افراد ہلاک درجنوں زخمی واشک ایم پی اے کا اختیارات میں مداخلت پر احتجاج روڈ بند خیبر پختون خواہ پاکستانی فورسز پر بم حملہ ہلاکتوں کی اطلاع پاکستان ترکی اور ملائشیا کا اسلاموفوبیا کے خلاف چینل لانچ کرنے کا اعلان پاکستان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ٹیررستان سے نہیں ایس جے شنکر خلیج فارس میں چھوٹی سے غلطی بڑی تباہی پیلا سکتا ہے حسن روحانی جمال خوشوگی قتل کیس محمد بن سلطان نے اخلاقی ذمہ داری قبول کر لی تحقیقات مکمل ہونے پر ایران کے خلاف مختلف آپشنز استعمال کریں گے سعودی وزیر خارجہ خلیج فارس میں امریکی جہازوں پر حملوں کی نتائج تباکن ہوں گے ڈانلڈ ٹرمپ انڈونیشیا میں زلزلہ متعدد حلاکتیں خبروں کے شئر سرخیاں پیش کی سارنگ بلوچ نے آئے آپ خبروں کی تفصیل سنتے ہیں ہماری ساتھی دوستن مراد کی زبانی بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی چیرمین خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی وزیر یعظم عمران خان کے القائدہ کی تربیت اور پاکستانی فوج کا عالمی دہشتگرد تنظیموں سے گہرے روابط کے بارے میں واضح اعتراف کے بعد پاکستان کے خلاف عالمی قوتوں اور اقوام متحدہ کا حرکت میں نہ آنا بہت بڑا علمیہ ہے اس کا خمیازہ عالم انسانیت کو بیانک صورت میں بگتنا پڑے گا خلیل بلوچ کی مطابق ایک ملک کا وزیر یعظم میڈیا میں دنیا کے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے القائدہ کو تربیت دی ہے اور فوج کے القائدہ کے ساتھ گہرے روابط ہیں القائدہ چونکہ نائن الیون حملوں کے بعد عالمی منظر نامے پر بہت زیادہ مشہور ہو گیا تو اکیسویں صدی کے جدید دور میں القائدہ کی مدد اور اس کے سربراہ کو فوجی چھاونے کے قریب پناہ دینا پاکستان کے عظائم کی واضح علامت تھی لیکن امریکی کاروائی صرف اسامہ کو ٹھکانے لگانے تک محدود رہا اور دہشتگردی کی اصل سرپرست کے بارے میں واضح پالیسی سامنے نہیں آسکا خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے عالی سطحی آفیشل وزراء وفاقی نمائندگان فوجی جرنیل دانشور اور عالی پائے کے صحافی یہ اعتراف یا انکشاف کر چکے ہیں کہ عالمی دہشتگرد تنظیم القائدہ سمیت دہشتگرد اور اسلامی بنیاد پرست تنظیموں کو ریاستی سطح پر پاکستان نے تربیت وسائل اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کیا ہے یہ تنظیم بھارت افغانستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں دہشتگردی کے وارداتوں کی صورت میں انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں متحدہ عرب امارہ سے لاپتگی اور بعد ازاں پاکستان کے حوالے کیے جانے والے انسانی حقوق متحرک کارکن راشد حسین بلوچ کی جبری گمشدگی کو طویل عرصہ گزرنے پر ان کی ہمشیرہ فرید بلوچ نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی کی طویل جبری گمشدگی کو آج نو ماہ مکمل ہو گئے ہیں لیکن تاحال ان کو کسی عدالت میں پیش کر کے منظریام پر نہیں لایا گیا ہے راشد حسین کو منظریام پر نہ لانے اور کسی قانونی و عدالتی فورم پر پیش نہ کرنے کو عالمی انسانی اقدار کے منافع اقدام قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نصف سال کے عرصے تک متحدہ عرب امارات میں اغوانما گرفتاری اور پھر غیر قانونی طور پر انہیں پاکستان منتقل کرنے اور پھر اسی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے تسلسل کو ملکی حکمرانوں نے بھی جاری رکھ کر میرے بھائی کو اب تک لا پتہ رکھا جو کہ انسانی اقدار کی عالمی قوانین کی سریحن خلاف ورزی ہے فریدہ بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس غیر انسانی عمل کے مرتقب دونوں ممالک متحدہ عرب امارات اور پاکستان ہوئے ہیں جس کا اقوام عالم انسانی حقوق عالمیوں علاقہ تنظیمیں یورپی یونین اور دیگر محضب دنیا کو نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ اس طرح کہ انسانی جرم میں بالعموم اور راشد حسین بلوچ کے کیس میں بالخصوص ان دونوں ممالک پر انسانی جرم کی پاداش میں انصاف کے عالمی عدالت میں مقدمہ قائم کر کے اقوام عالم کے سامنے مذکورت دونوں ممالک کے غیر انسانی عمل اور کردار کو آشکار کرنا چاہیے اور پشتون سیاسی کارکنوں کی جانب سے پاکستان میں جبری گمشدگیوں سمیت دیگر انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا مشترکہ مظاہرین پاکستانی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آگائی دیں گے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا ہے دھماکہ مشرقی بائی پاس کے قریب ہوا ہے جہاں موٹر سائیکل بم کے ذریعے پولیس کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں چار پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف دھماکے کی ذمہ داری مذہبی شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے ٹرائبل نیوز کو بھیجے گئے ایک ایمیل میں قبول کی ہے لس بیلہ میں کوسٹل ہائی وے پر سنگل کے قریب مسافر کوچ کو حادثے پیش آیا ہے جس میں سوار تیس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ کوچ کا ڈرائیور جانبہک ہو گیا ہے کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر زمین کے تنازے پر دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں کوئٹہ میں ہی ہدہ کھیتی سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے مغربی بلوچستان میں ٹرین پٹڑی سے اتر گئی ہے جس کے باعث پانچ افراد جانبہک جبکہ پینتیز زخمی ہوئے ہیں سیستان و بلوچستان کے تعلقات عامہ کے ڈاریکٹر جنرل جواد سالارزی نے بتایا ہے کہ حادثے کی وجہ ہوا کے ساتھ ریت کے ٹیلے ہیں بلوچستان کے علاقے واشق سے منتخب بلوچستان اسمبلی کے رکن کی سربرائی میں سی پیک روڈ کو مطالبات کے حق میں بند کر دیا گیا ہے ممبر صوبہ اسمبلی میر زابد علی ریکی نے اپنے حلقے میں ترقیاتی اجتماعی کاموں میں بیجا مداخلت کے خلاف سی پیک روڈ پر دھرنا دے دیا ہے دھرنے کے باعث شہرہ پر ٹریفک معتل ہو گئی ہے زابد علی ریکی نے کہا ہے کہ صوبہ حکومت واشق کے ترقیاتی کاموں میں بیجا مداخلت کر رہی ہے خیبر پختوں خواہ میں جنوبی وزیرستان کے تحصیل مکین میں پاکستانی فورسز پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق تحصیل مکین کے پہاڑی علاقے تشکہ میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر حملہ ایسے وقت میں ہوا جب وہ چوکی سے کچھ ہی فاصلے پر چشمے سے پانی بھر رہے تھے کہ راستے میں پہلے سے نصب بم زوردار دھماکے سے پھٹ گیا دوسری طرف حملے کی ذمہ داری پاکستان میں سرگرم کل ادم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے قبول کی ہے پاکستان، ترکی اور ملائشیا نے ایک ساتھ مل کر اسلام و فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انگریزی چینل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74 اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے ہوئے پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کیا ہے اپنے ٹویٹ میں پاکستانی وزیراعظم نے لکھا ہے کہ صدر رجب تجرب اردوان وزیراعظم مہاتیر محمد اور میں نے ملاقات کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم تینوں ممالک مل کر ایک ایسا انگریزی چینل شروع کریں گے جو اسلامی فوبیا سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور ہمارے مذہب اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہوگا بھارت کی وزیری خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہے لیکن ٹیررستان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر دہشتگردی کی ایک پوری سنت قائم کر رکھی ہے بھارتی وزیری خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر بھارت کے خلاف دہشتگردی کی ایک پوری سنت تیار کی تھی اور اب پاکستان کو اس سنت میں اپنی ستر سالہ سرمایہ کاری ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا غصہ اور مایوسی بڑھ رہی ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں تنبیہ کی ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے بھی خلیج فارس کے علاقے میں بہت بڑی آگ بھڑک اٹھے گی انہوں نے امریکہ پر بے رحمانہ اقتصادی دہشتگردی کا بھی الزام لگایا امریکی شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں بدھ 25 ستمبر کے روز ایرانی صدر نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ خلیج کے علاقے میں پائے جانے والے مسائل خطے کے ممالک کو خود حل کرنی چاہیے اور انہیں اس کے لئے غیر ملکی مدد طلب نہیں کرنا چاہیے ایرانی صدر نے مزید مطالبہ کیا کہ تہران کے جہوری پروگرام سے متعلق معاہدے کے بارے میں کسی بھی بامانی مقالمت سے پہلے امریکہ کو ایران کے خلاف عائد کردہ تمام پابندیاں اٹھانا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے کسی بھی ترقی باتچیت کی تجویز پر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا جواب نفی میں ہے سعودی عرب کی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے دور حکومت میں قتل ہوئے ہیں سعودی ولی احد نے یہ اقرار امریکی نشریاتی ادارے پبلک برادکاسٹنگ سرویز کی ایک دستاویزی فلم میں کیا ہے یہ فلم یکم اکتوبر کو جمال خشوگی کے قتل کی پہلی برسی کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے جس کا پرومو جاری کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے بتایا ہے کہ ان کا ملک آرام کو حملوں کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ایران کو جواب دینے کے لیے تمام آپشنز پر غور کرے گا ایک غیر ملکی خبر رساہ ادارے کے مطابق نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت سے قبل بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرام کو تنصیبات پر میزائل حملوں کا منبع ایران ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مشرق وستا میں اس کے تیل بردار جہازوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے نتائج سنگین اور خوفناک آئیں گے واضح رہے اس سے پہلے ٹرمپ نے نیو یارک سے ایک تقریر میں بھی یہی دھمکی دی تھی کہ اگر مشرق وستا میں کسی بھی امریکی جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارج مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ ایران کے تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں میں ملوث ہونے سے تنازع کا خطرہ بڑھ گیا ہے پومپیوں نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں اضافے کا سلسلہ انتک جاری رہے گا پومپیوں کے بکاول امریکی پابندیوں نے ایران کو سیرا سیمگی والے جاریت پر مجبور کر دیا ہے مشرقی انڈونیشیا کے جزیرے مالوکوں میں شدید زلزلہ آیا ہے آنے والے زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا مرکز امبون شہر سے 23 میل دور تھا انڈونیشین حکام نے بتایا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق زلزلہ صبح 9 بجے کے قریب آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص کے ہلاک اور دو کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ زلزلے کے باعث سونامی کا کوئی خطرہ نہیں تاہم اسے طاقتور زلزلے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے آج کی نشریات کا یہی پر ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھیں اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگر آپ دن میں کسی بھی وقت ہماری نیوز بلٹن سننا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں